اچھا اب ہمارے پاس ریٹینل تھکنس انیلائزر ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ٹالیا کی ٹیکنالیجی ہے یہ ہمارے پاس ایک اپتھلمک ایمیجنگ ڈیوائس ہے ٹھیک ہے جس سے آپ جو ہے میپس کے جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوانٹیٹیٹیو میجرمنٹ کے لیے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ڈسٹ ٹوپوگرافی کے لیے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے میپ آف میجرمنٹ پیشنٹ کی ریٹینل ایمیج کی پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ورٹیکل نیرو گرین ہیلیوم نیون 543.3 نینو میٹر کی لیزر سلٹ بیم جو ہے ہمارے پاس یوز ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے ایک خاص اینگل پہ ریٹینل پہ پروجیک کر رہی ہوتی اور ہمارے پاس سی سی ڈی کیمرہ جو ہے یہ ساری بیک سکیٹرڈ لائٹ کو کیا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس اس لائٹ بیم کو چونک کے کیا ابلیگ پروجیک کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس ریٹینل ٹرانسپیرنٹ ہے تو ہمارے پاس جو بیک سکیٹرڈ لائٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹو پیکس پہ کیا ہے ہمارے پاس کیا ریٹن کرے گی ایک ہمارے پاس ویٹرو ریٹینل پوائنٹ پہ اور دوسرا ہمارے پاس کوریو ریٹینل انٹر فیس پہ 3x3 میلی میٹر سکین جو ہے ہمارے پاس 16 آپٹیکل کروس سیکشنز جو ہے ہمارے پاس پروائیڈ کرے گا صرف 0.3 سیکنڈ سکینڈ سکینڈ در 5 سکینز ایسے ہمارے پاس میکولہ پہ اٹین کیا جاتے ہیں 3 سکینز ہمارے پاس ڈس پہ اور ہمارے پاس ایڈیشنل 5 سکینز جو ہے وہ ہمارے پاس پہری پیپلری ایریا کے اس کے ذریعے ہم اٹین کر سکتے ہیں اب کلینکل ایپلیکیشنز کی بات کریں تو سب سے پہلا اس میں ہمارے پاس ریٹینل تکنیز اینلائیسیز ہے تو جیسی ہمارے پاس ccd کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے اس ریفلیکٹڈ ایمیج کو ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ریٹینل کروس سیکشن سے ہو کے آ رہی ہوتی ہے تو ایک ثکنیز الگوریثم جو ہے ہمارے پاس اس کی location ٹھیک ہے کہ anterior ہے آپ کے پاس اور posterior retinal borders کی کا location کو ہمارے پاس identify کرتا ہے پھر ان کی location سے جو ہمارے پاس distance بنے گا ٹھیک ہے anterior اور posterior کا ٹھیک ہے ان دو light peaks کے بیچ کا وہ ہی ہمارے پاس کیا ریٹینل تھکنیز ہوگی ٹھیک ہے اس specific point کی یہ الگوریثم ہمارے پاس کے 16 data points کے ایچ slit پر کیا provide کرتا ہے ٹھیک ہے 187.5 micron apart ٹھیک ہے ٹوٹل ہمارے پاس 2560 thickness measurements points جو ہے ہمارے پاس provide کرے گا Retinal thickness analysis ہم نے کن patients میں کرنی ہے تو Age related macular degeneration میں ARMD Cystoid macular edema میں macular hole اور epiretinal membrane میں اب سیکنڈ ہمارے پاس optic nerve head topography analysis ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کی ایک application ہے تو ہمارے پاس retinal thickness analyzer جو ہے اس میں ہمارے پاس 3 scans جو ہے disc کے لئے ہوتے ٹھیک ہے 3x3 mm area کے اور 16 slit image میں ہمارے پاس کیا vertical line کے اوپر جو ہے ہمارے پاس disc topography جو ہے show ہوگی edge detection analysis کی مدد سے ہمارے پاس topography algorithm جو ہے وہ ہمارے پاس left border of the light اور ہمارے پاس کیا corresponding vitro retinal surface کو ہمارے پاس کیا calculate کرے گا ٹھیک ہے جسے آپ کے پاس disc topography آ جائے گی اور اگر ہم نے اس کی کیا quantitative stereometric measurements کرنی ہے تو اس کے لئے operator کو جو ہے control line جو ہے disc edge کے ساتھ کیا draw کرنی ہوگی اسی same line کو پھر کیا ہم follow of wizards میں کیا چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارے پاس کوئی monitoring میں ہمارے پاس کوئی subtle change تو نہیں آ رہا تو اس disc topography میں ہمارے پاس کیا اگر rim to cup area جو ہے map کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک پیسیوڈو 3D representation جو ہے disc topography کی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس RTI کی مدد سے ہم جو ہے optic nerve کو بھی کیا ہے cup to disc ratio میں کیا ہے ہم identify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے optic nerve head parameters ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم nerve fiber layer thinning جو glaucoma میں ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہے اس کی progression کو بھی ہم اس سے monitor کر سکتے ہیں یہ جو findings ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے numerical values میں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس 2D یا 3D representation میں کیا ہم انہیں show کر سکتے ہیں تھرڈ اس کی application جو ہے ہمارے پاس clinical applicability in glaucoma glaucoma کی early detection ہمارے پاس کیا ہے اس کی long term treatment کے لئے کیا کافی beneficial ہے ہمارے پاس glaucoma میں ہمارے پاس کے ganglion cell اور nerve fiber layer جو ہے وہ loss ہو چکی ہوتی ہے اور 50% ہمارے پاس جو total number of ganglion cells وہ ہمارے پاس macula میں ہوتی ہیں اور یہ جو 2 layers ہیں یہ آپ کے پاس directly جو ہے retinal thickness میں کیا reflect کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس یہ جو ganglion cells کی جو loss ہے اور ہمارے پاس nerve fiber layer جو ہے اگر ان میں loss ہے تو یہ ہمارے پاس retinal thickness میں ہمارے پاس reflect کر کے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کوئی بھی automated imaging tool ہمارے پاس ابھی تک کیا ہے ایک gold standard کے طور پر کیا ہے glaucoma detection کے لئے نہیں use ہو رہا لیکن RTA پھر بھی ہمارے پاس کیا ہے optic disc کی cupping ہمارے پاس کیا show کر آ دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے anatomical damage جو ہمارے پاس macula میں ہوا ہو یا peripipillary region میں جو ہمارے پاس damage ہوا ہو ٹھیک ہے symptoms appear ہونے سے پہلے ہی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ indications ہمیں provide کر دیتا ہے RTA ہمارے پاس کیا ہے ان تینوں کی components جو ہمارے پاس glaucoma associated changes میں ہمارے پاس important ہوتے ہیں fundus کے اندر macula peripipillary region اور ہمارے پاس disc area ان تینوں کے بارے میں ہمیں information provide کرتا ہے last major اس کی application ہے وہ ہمارے پاس anatomy image اور 3D rendering ہے یعنی آپ کے پاس یہ ایک ہے anatomy کیا ہے visualize کرنے کے لئے بھی کیا use ہوتا ہے retinal thickness measurement کی ہمارے پاس کیا ہے 3D آپ کے پاس کیا photo کیا capture کر کے دے گا اس کے علاوہ اس میں جو ہمارے پاس کیا ہے external image کی جو importation ہے وہ بھی ہمارے پاس easy ہے جس طرح ہمارے پاس fluorescent angiography study کے لئے کیا required ہوتی ہے اس کے علاوہ 3D block کو کیا ہمارے پاس rotate کرنا اور ہمارے پاس cleave کرنا کیا ہے کافی easy ہے اس میں کیا ہے اور ہمارے پاس اس کے بیچ میں اگر کوئی abnormalities ہے retinal thickness میں اور ہمارے پاس pathologies میں جس طرح ہمارے پاس fluorescent angiography میں دیکھی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے ذریعہ ہمارے پاس possible ہے